عربی کا ایک محورہ ہے جس کو کہتے ہیں اقل سلیم کے جسم سلیم اقل سلیم جسم سلیم میں پائی جاتی ہے اچھی اقل ایک اچھے جسم میں ہوتی یاد رکھے جو آدمی جسم کا خیال نہیں رکھتا اس کی اقل بھی اچھی نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھے تو جسم کا اقل سے گہرا تعلق ہے آدمی جتنا فزیکلی فٹ ہوتا ہے منٹلی بھی اتنا وہ فٹ ہوتا اس بات کو آپ یاد رکھئے اور جسم کا فٹ ہونا بہت 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 زیادہ ضروری ہے آج کئی بیماریوں کی جڑ صرف جسم کا انفٹ ہونا ہے جسم کا انفٹ ہونا ہے اور جسم کا انفٹ ہونا کس ہو کہتے ہیں آدمی کا عام زبان میں کہوں تو موٹا ہو جانا جسمانی انفٹ ہے اس کا مطلب انسان ٹھیک ہے تو موٹا پاہ یاد رکھئے اور موٹا پاہ کتنے بیماریوں کی جڑ ہے مجھے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں موٹے ہو رہے ہیں بہت بیماری لپڑ جائیں گے تو یہ تو کومن ہے سب جانتے ہیں کہ موٹا پاہ بیماریوں کی جڑ ہیں آئیے فرس ٹیپ فیزیکلی فٹ رہنے کے لیے وہ ہے رائٹ کائنڈ آف ڈائیٹ صحیح قسم کا کھانا جو آرہا وہ نہیں کھانا صحیح قسم کا کھانا ہمارے پاس کھانے کا عاملہ پورا گیٹ کھلا رہتا جو بھی آرہا آنے دو سب اپنا صحیح قسم کا کھانا یہ فیزیکلی فٹنس کی پہلے سٹیپ جس کا ڈائیٹ برابر نہیں اس کی فٹنس برابر ہو ہی نہیں سکتی بلکہ جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں فٹنس ہیلتھ کے وہ کہتے ہیں کہ سیونٹی پرسنڈ ڈائیٹ کا انوالمنٹ ہے فٹنس کے اندر اسی لئے جو لوگ ہیوی ایکسرائز کرتے ہیں اور ان کو ڈائیٹ اچھا نہیں ملتا تو کیا کھاتے پھر سپلیمنٹس سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں ایکسٹرا وہ پروٹینز کیلوریز یا کیمیکلز جو باڈی میں یا باہر کی غزہ سے یا نیچرل فوڈ سے نہیں ملتے ہیں وہ اپنے اندر وہ دالتے ہیں وہ دالتے ہیں وہ دالنے سے کیا ہوتا ہے ان کو وہ چیز مل جاتی جو چاہیے لیکن یاد رکھیں جب ایکسٹرا سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں تو وہ ہامفل اس لیے ہوتے گئے جنرلی کیمیکلی میڈ ہوتے ہیں اور اگر فلش نہ ہو باہر نہ نکلے یورین کے ذریعے پیشاب کے ذریعے پانی زیادہ پی کر تو کیا کرتے ہیں کیڈنی فیلیئرز اور بہت سارے آرگنز کو فیل کر دیتے ہیں تو وہ ایکسٹرا ہے کیونکہ اس کو بنانا ہے بھول کے کر رہا ہے تو ڈائیٹ ڈائیٹ بہت امپورٹن سٹیپ ہے یادرکی فیزیکل فٹ ہونے کے لیے اسلام نے موٹا پے کو بلکل پسند نہیں کیا بلکل عام زبان میں پلین لینگویج میں بات کر رہا ہوں میرا درس کسی کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے لیکن بلین لینگویج میں اسلام نے موٹا پے کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کیا صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیں آخری عمروں تک اپنے جس کو کہیں گے بستر پر ہے موت سے خریب ہے لیکن فیزیکلی فٹ ہے فیزیکلی فٹ تھے فٹ ہر فٹی چلے گئے دنیا سے فٹ تھے فیزیکلی ٹھیک ہے تو موٹا پہ یاد رکھی اسلام نے پسند نہیں کیا بیماری سستی کاہلی یاد رکھی اس کو پسند نہیں کیا اور انسان کو فٹ رہنے پر اسلام نے بار بار جو ہے ترغیب دلائی یاد رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی ہیں اس کے اتی دکتی مثال ہیں موٹا پہ کئی بیماریوں کی جڑھ ہے مطلب ڈائیٹ کا صحیح نہیں ہونے سے موٹا پہ ہوتا ہے موٹا پہ کئی بیماریوں کی یاد رکھی جڑھ ہے اور سستی اور کاہلی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے سستی اور کاہلی دیکھیں آپ جو انسان بہت موٹا ہوتا تھا سست اور کاہل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک اہم وجہ میں نہیں کہنا ہوں کہ کچھ موٹے بہت ایکٹیو ہے تراؤ بڑنگ دیکھو وہ تو اٹھ ایکٹیو ہے نا ایک آدمی کو لے کے ایکزامپل سے آپ پوروں کو نہیں توڑ سکتے بلکہ اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے مطلب صحابہ موٹے نہیں تھے تو کچھ سب سے بہتن زبان ہمارا ہے پھر اس کے بعد کا اس کے بعد لیکن اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے خیامت کی چھوٹی علامتوں میں سیکھ علامت ہے لوگوں کا موٹا ہو جانا یہ اکثریت کا موٹا ہو جانا اوےس اکثریت کا موٹا ہونا یہ خیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے لیکن اب آپ کسی موٹے انسان کو دیکھیں ہوں تو بولی تو خیامت کے نشانی ہے مطلب خیامت سے پہلے کام اتنا کم ہوں گا زیادہ اور موٹے ہوتے جائیں گے لیکن اسلام نے موٹا بے کو پسند نہیں کہا یاد رکھی خیامت کی نشانی اچھے اور بری نہیں ہوتی وہ نشانی پہچان ہے جیسا آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہیں تو وہ جو سٹونز آتے ہیں مائل سٹونز ایک کلومیٹر باقی دو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹی کتنی دور ہے لیکن وہ اچھے اور برا نہیں ہوتا ہے علامت خیامت اچھے اور برے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ علامت ہیں ہاں کچھ علامت اچھی بھی کچھ بری بھی یاد رکھی اسی طرح امام شعفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے علام المسلمین میں ان کا یہ قول ہے اور یقیناً انہی کی شخصیت کو زیبہ ہے کہ ایسی بات کہیں یہ میرا قول نہیں میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہاں کرتے تھے میں نے کسی موٹے انسان کو اقل مند نہیں دیکھا میں نے کسی موٹے انسان کو اقل مند نہیں دیکھا سوائے محمد بن حسن کے اور وہ بیماری کے وجہ سے موٹے تھے ان کو اوبیسٹی کا پرابلم تھا وہ کھانے سے موٹے نہیں ہوئے تھے وہ ڈائیٹ کی خرابی سے موٹے نہیں ہوئے تھے وہ بیماری سے موٹے ہو گئے تھے ورنہ امام شعفی کہتے ہیں میں نے کسی موٹے انسان کو اقل مند نہیں دیکھا مطلب ان کی نزدیک موٹا انسان اخل مندی نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے کہا وہ ہی کہہ سکتے میں نہیں کہہ سکتا ہی بات یا کوئی اور نہیں کہہ سکتا سمجھ رہے آپ بات کو تو کہا اخل ہی نہیں ہے اس انسان کو جو موٹا ہے صحت ہزار نعمت ہے اور یہ موٹاپے کی بات مرد عورت بچے سب کے لئے ہو رہی ہے اچھا ہے فیض بھی مردوں کو خوب دیرے ہمارے شور سن رہے ہوں گے تو ان کو پتا چلیں گے نہیں سب کے لئے موٹاپا کسی کے لئے اچھی چیز نہیں یاد رکھیں صحت ہزار نعمت یاد رکھیں